بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیر والا انتظامیہ کی طرف سے لگنے والا لندہ بازار مناسب ریٹ اور میاری چیزوں کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو گیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے اختر جلال پوری سے جی اختر جی اس وقت موجود ہوں تحصیل جلال پور پیر والا لندہ بازار میں یہاں پر جو ہے نا سانے سیٹی کے ساتھ لندہ بازار لگا ہوا ہے یہاں پر ننے بچے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں جو خریداری کرنے آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز خریدنے آئے ہیں میں شرد لینے آیا ہوں میں شرد لینے آیا ہوں اور بازار سے پوچھے وہ بہت مانگی دے رہے تھے اور ریڈ بھی ان کا زیادہ تھا اور یہاں پر ایسے آرہا تھا تھا سیٹی کے سامنے سامنے لندہ بازار لگی ہوئی تھی وہ نہ بہت اچھی تھی اور مجھے پسند آگے دو شرد میں نے لی اور بہت پیاری ہے جو وہاں سے پوچھا ہے آپ نے بازار سے یہاں آکر پوچھا ہے کون سی جگہ پہ آپ کو منفیٹ میں یہ بتا جائے یہاں سے مجھے لندہ بزار سے مجھے بہت اچھا مل رہا ہے اور ریفیزی ریفیزی مل رہا ہے اور زبردار سو شرد ہے بہت پیاری ہے آپ کون سی کلاس پر پڑھتے ہیں چی کلاس بلکل ہمارے ساتھ بچہ موجود تھا ماشاء اللہ الحمدللہ سٹوڈنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو چیز ہمیں یہاں ملتی ہے وہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملتے ہیں جو ہم وہاں خریدداری نہیں کر سکتے جی کیمرا ٹیم کے ہمرا محمد اختر ایوان ٹی وی جلال پور پیر والا سردی کی شدت بڑھتے ہی احمد پر چرکیہ اور گردن نوا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے گیس کا کم پریشر ہونے کی وجہ سے شیارنگ مہنگی لکڑی اور ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں شیڈنگ کا کہنا ہے کہ صبحوں کے اوقات میں گیس کے کم پریشر کی وجہ سے بچوں کے لیے صبحوں کا ناشتہ بھی تیار نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے اکثر اوقات بچے بغیر ناشتہ کیے سکول چلے جاتے ہیں اور اسی طرح دوپیر کا کھانا بھی بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے غریب آدمی لکڑی اور ایل پی جی کی قیمتیں مہنگی ہونے کی وجہ سے نہیں خرید سکتا شیڈنگ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ چینڈنگ ختم کی جائے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ دادو شہر میں سیوریچ کا نظام ناکے سونی کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات معمول بنتے چاہ رہی ہیں شہر کو ملنے والے ترکیاتی گرانڈ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اسکر خان ملاح سے جی اسکر میں ابھی یہاں موجود ہوں دادو کے لڑکانہ روڈ پر یہ آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے یہ سیوریچ کا گندہ پانی یہاں روڈ پر آ گیا ہے تو یہاں ٹریفک کو آنے جانے میں سکت مشکلاتوں کا شکار ہو گئے ہیں تو ابھی یہاں شہری کچھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتل جے کریں جو پانی دو اچھے سانگیتاں لنگ بانج میں دکھائی جی چھے جکاں جے کرنا ودی سواریا چھے تھی تب ٹریفک کے جام تھی تھی انہیں کاسو ٹرپن جیتاں سولت نائے کا راستے جو منسپل ٹم منسپل کا میں ڈیجی ٹی مالاکات تھی آئی تے پانی بیٹھو آیا کی بٹھرے ہفتہ تھی آئی نکاس دے سو کامنسپل کا میں ڈیزائر نہیں تھے آنیا تہیں سانگیتاں پانی ہٹائے بانج میں ٹرپن میں ٹریفک کے سول آئی چھے پانی آگیا ہے پانی بہت پانی کلبے جو بھار بچے آتے ہیں سارے گرچ آتے ہیں بڑا نیتر ہے پانی بچے پانی تین دن ہو آئے یہ دادو ظلہ ہے اور اس پانی کو کافی ٹیم ہو گیا ہے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ہمارے بچے کر رہے ہیں ہماری عورتیں کر رہی ہیں لیکن یہ لاورس ظلہ ہو گیا ہے ہمیں بجیٹ کون دے گا کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں سندھ کے رانے والے نہیں ہم ہمیں کیپی کے دے گا پنجاب دے گا کون دے گا ہمیں دادو ظلہ کی کوئی سننے والا نہیں ہے میں ہائے کورٹ چیس جیسن صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اس طرح ماہ بار سپریم کورٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نوٹیس لیں دادو سٹی کی یہ حالت ہے ہم کیا کریں یہ روڈ تو ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا ادھر کوئی آنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بے یارو مددگارو بے یارو مددگارو پان سال کے بعد آتے ہیں وانڈ دو اس کے بعد ختم جب الیکشن ہوتی ہے زندہ بندے کی دعا کرتے ہیں زندہ بندے کی دعا کرتے ہیں کہ پھلینا مر گیا دعا کریں اس کے بعد خیر کوئی کام نہیں ہو رہا سند میں کہاں کام کر رہا ہے انہوں نے بٹھائیں مجھے دکھائیں کتنا زلے میں کروڑوں روپے کا بجیٹ آتا ہے کون کھا رہا ہے یہ ہماری حالت بنی ہے روز حق سے ہو رہے روز بندے مر رہے ہماری عورتیں گر رہی ہیں عورتوں کا دھوپٹہ اوپر ہو رہا ہے یہ ہماری عزت ہے ان کا پہنے والے کپڑے اوپر ہو جاتے ہیں جب گر جاتی ہیں ادھر کہ یہ ہماری عزت رہی ہے ہمارے گھر والوں کی ہم بہت تکلیف میں ہیں آپ نے سنی یہاں شہریوں کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ بار بار ہم شکایت کرتے ہیں مگر دادو پبلک ہے دادو مسپل والے نوٹیس نہیں لیتے یہاں ڈینج کا گندہ پانی آ گیا ہے گندے پانی کی وجہ سے یہ روڈ تباہ ہو گیا ہے ان کا مطالبہ ہے ڈپٹی کمیشنز دادو شیشن جج دادو نوٹیس لیں اور یہاں کی صفائی کریں اور گندے پانی کو یہاں سے ختم کرائیں میں ہوں ایون ٹی وی دادو ڈسٹک رپورٹر اسگر خان ملا شاکوڑ میں کروڑوں رویہ کی لاغت سے بننے والا واحد ہلپ پارک انتظامیہ کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے گندگی اور جانوروں کی اماجگاہ بن گیا ہے مزید تفصیلات راشر نصیر کی اس رپورٹ میں ویسے تو قدیمی شہر شاکوڑ کے باسی پارکس کے حوالے سے ہمیشہ ہی محرومیوں کا شکار ہیں لاکھوں کی عبادی کے شہر اور ننکانہ صاحب کی ایک اہم تحصیل ہونے کے باوجود بھی شہر بار میں ایک بھی فیملی پارک مجود نہیں یہاں پر شہری سیر و تفریق کیلئے جا سکتا ہے گزشتہ دور حکومت میں کروڑ روپے کی لاغت سے ایک فیملی پارک ہل پارک کے نام سے بنایا گیا مگر پارک میں سکوٹی کے اتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آہنی گیٹ گریلز سولر لائٹ اور ان کے ٹاور پر یا تو چوروں نے ہاتھ ساف کیے یا پھر نشائیوں نے اسے اونے پونے بیچ دیا اس وقت پارک کا آدھا حصے سے زائد جہور اور گندگی کا ڈیر بند چکا ہے اور جانوروں کی اماجگاہ کا منظر پیش کر رہا ہے ساڑھی تمام انتظامیاں کے اپیلے بھی شاہ کوٹ دربار نو لکھ ہزاری دیا ہل پارکے ٹھیک ہے اس پارکے گندگی دے ہر طرح دے ٹھیر لگ گئے جس دی وجہ تو بچے بہت بیماری تو متاثر ہو رہے ہیں ساڑھی میر بانی کر کے گزارشے بھی اس دے روک تھام آتے سفائی دا جڑا کو سلسلہ کیتا جا دے پارک دا بہت کم خراب ہو گ رہے ہیں بچے کھیل دے ہیں بچے جڑی ہیں بچے بمار ہو رہے ہیں بپاری لگ رہی ہیں بچے ہیں کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں پر شاکھ پارک جڑی ہیں ہل پارک بہت خراب ہے گندگی بہت ہے کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پارک کی حالت کو بہتر بنا کر بحال کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بال کے مناسب انتظامت بھی کیے جائیں تاکہ شہریوں کو صحتمان تفریح میسر آسکے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پارک کی خستہ حالی کو درست کیا جائے تاکہ شہریوں کو سستی تفریح فراہم کی جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد راشنسیر ایوان نیوز شاکوٹ پاک پتن میں پی پی ایک سو بیانوے میں تحریک انصاف کے کارکران نے فوری الیکشن کے انعقاد کیلئے ریلی نکالی شرکاں نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی بران سے بچانے کیلئے عام انتخاباتی وائد حل ہیں مزید دیکھتے ہیں مختیار ساکی کس ریپورٹ میں تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم پاک پتن میں پی پی ایک سو بانوے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت سینئر رہنما تحریک انصاف دیوان مہر مہینو دین چشتی اور زلائی صدر ریال درشد نیازی نے کی اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے صاف و شفاف الیکشن کیونکہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کی پوزیشن پر ہے جب تک یہ الیکشن امپورٹڈ حکومت نہیں کرائے گی اس مسئلے کا حل ایسے نہیں نکلے گا لیکن امپورٹڈ حکومت الیکشن سے رائے فرار اکتیار کر رہی ہے اسی سلسلے کے حوالے سے آج ہم ریلی نکال رہے ہیں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا نارہ جو تھا کہ ہم آپریشن رجیم مہنگائی کے خلاف ہے یہ بنیادی دور پر الیکشن کے مہنگائی کے خلاف نہیں تھا انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے اور یہ اپنے کیسز ختم کروانے تھے نیپ سے یہ اپنی فراغت حاصل کر رہے ہیں ریلی میں تحریک انصاف کے کارکنان نے ہاتھوں میں اعتجاجی کتبے تھام کر نالروازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے پاکستان کو مہنگائی اور معاشی بہران سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن کروائے جائیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ یو سی انچاس برما کے علاقے میں الیکشن کی گیمہ گیمی ہے پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین فیاض محمد اور وائس چیئرمین ماجد علی کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف ایوان ٹی وی بشیر ملک سے چیو اشیر بتائیے گا یہ سر ہمیں بتائیں اس وقت ہم آپ کے جو ہے برما میں موجودہ یو سی انچاس پر اس حوالے سے آپ آپ بتائیں یہاں پر مسئلہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ برما مدینہ ٹھون جبا یہ مسائل کا گڑھ ہے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو یا گیس کے مسائل یہ سارے کے سارے مسائل یہاں پر ہیں اور الحمدللہ ہمارا جو پچھلے تین سالہ دور گزرا ہے سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب لوگوں نے کیا کیا تو ہم لوگوں نے الحمدللہ ہماری یہ سات برمے کا پل ہے یہ ہمارے امینے صاحب کی خصوصی فنڈ سے ان کی توجہ سے یہ اس پہ ہم نے کام کیا اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ برمے کا پل اس کی ہم نے تعمیر کی اور بائیس کروڑ روپیہ اس پہ لاغت آئی اس کے علاوہ میں کسی عدے پہ نہیں تھا نہ میں کونسلر تھا نہ میں کوئی چیرمین تھا بلکہ ایک خدمت کے غر سے اور لوگوں کی خدمت کے غر سے آیا اور الحمدللہ ہم نے سیوریش کے بہت بڑے کام کر آئے اب جا کے پوچھ سکتے ہیں چاہے وہ سے پہل اسلام میں ہو چاہے یہی برمے پہ ہو چاہے اس کے علاوہ مدینہ ٹون جبے میں ہو سنم چوک میں ہو ہم نے سیوریش کے کام کر آئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے گیس کے کچھ گلیاں رہتی تھی جس پہ گیس کے لئے نہیں موجود نہیں تھے ساڑھے نو کلومیٹر ہم نے گیس کا کام کر آیا اس کے علاوہ اب اگر روڑوں کی پختگی گلیوں کی پختگی پہ جائے تو الحمدللہ جو مین مین روڑے روڑے تھی وہ ہم نے انشاءاللہ جہاں پر مساجد تھے جہاں پر قبرستان تھے جہاں پر بہت سارا پانی کڑا ہوتا تھا یا بہت زیادہ راستہ خراب تھا وہ ہم نے آپ پر گلیاں بھی پختہ کر آئے اور ہم نے کام کی ہیں اچھا بھائی بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر یوسی انچاس کی بات کی جائے تو یہاں تو کافی مسئلی مسئل ہیں لوگوں کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں آئے لوگوں کے پاس گیس نہیں آئے گلیاں پکتا ہیں اس حوالے سے آپ پٹی آئی کی سیٹ کے اوپر نیب وائس چیئرمین کی سیٹ پہ آئے اگر جیت کر آپ اپنے سب سے پہلے علاقے میں کون سی چیز سہولیہ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جی سب سے پہلے جو ہمارا عظم ہے وہ یہ صاف پانی کا ہے انشاءاللہ جو ہی ہمارا پینل کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پینل کامیاب ہوگا اور جو ہی ہماری پارٹی انشاءاللہ آئے گی اس میں تو سب سے پہلے جو برما ٹاؤن میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو پانی کے لیے جو ہے نا تین چار لاکھ رپے لگانے پڑتے ہیں پھر بھی پانی نہیں آرہا تو انشاءاللہ ہم پینے کا صاف پانی سب سے پہلے مہیا کریں گے اچھا دوسرا نمہ بچہ بتائیں سار یہ اس کو برما کو دئی علاقے سے آپ کب مطلب کل یہ کروائے گے سب سے جو مسئلہ ہے دئی علاقے کیوں کہا جاتے ہیں یہ تو اسلامباد کی جو سیڈیے کی جو ہے پلاننگ ہے اس کے اندر یہ روری علاقہ جو ہے نا اس کو شمار کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تو جو اندرامیاں بہتر جانتی ہیں لیکن یہ کہ جو علاقے کے بنیادی مسائل ہیں ٹھیک ہے جس میں جو ہے سر فیرس پانی کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس استعمال کے لیے پانی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے گیس کچھ علاقوں میں جو ہے زیادہ تر جگہوں میں گیس پہنچ چکی ہے جن جو گلیاں کچھی ہیں سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ ہی ہمارے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی اسی لیے ہم جو ہے اس میں آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو اس کے علاوہ اب یہ یوسی بن گئی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہی کامیاب ہوں گے سب سے پہلے ہم سکول کے لیے کوشش کریں گے بچوں کے لیے سرکاری سکول اور انشاءاللہ یہاں پہ ڈسپنسری ہوگی اور جتنے بھی جو ہے انسانی حقوق ہیں جو ضروریات زندگی ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جو ہے پوری کوشش کر کے ان چیزوں کو یہاں پر لوگوں کے لیے سولتے ہیں مجھے سارے یہ بلکہ جیسا ہے کہ آپ نے سنا یہاں پی ٹی آئی کے جو ہیں چیئرمین کاری فیض محمد خان صاحب اور اس کے بعد نیب وائس چیئرمین ماجد علی صاحب کا کہنا ہے یہاں پہ بلکہ ہم برموے جیت کر انشاءاللہ ان لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے پوری طور پر حل کر گیا وہ پی ٹی آئی وہی جماعت ہے جو مسئلے مسئلے سب سے پہلے عوام تک لے کر جاتے ہیں اور کم از کم یہ تعلیم کی بات کی جائے اس کے بعد بنیادی شہولت کی بات کی جائے تو وہ جماعت بید ہے جو پی ٹی آئی یہ ساری چیزیں کلیہ کرتی ہے کہ میں امیر ملک صاحب بشیر ملک ای ون ٹی وی کپرو کے اسلام جائر پرائمری سکول میں سولہ دسمر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں اور اساتسہ نے شوہدہ کی جان میں شمی روشن کی اور فاتح خانے کی ہیڈ ماسٹر محمد خزر نے بچوں سے شوہدہ کے لیے دعا مغفرت کروائی اور تعلیم کو فروغ دینے کا اہد کیا اور مستقبل میں ایسے شرق پسند اناصر جو تعلیم سے محلوم کرنا چاہتے ہیں انہیں روکنے کا آیادہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور ہم ان کے مستقبل پار کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے رتوڈیرو میں وکیل جانگیر اکبر اربانی کے چیمر کی افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رتوڈیرو اور لڑکانہ بار کے وکلان نے بھی برپور شرکت کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا رتوڈیرو میں کانوندان جانگیر اکبر اربانی کے چیمر کی افتتائی تقریب منعقد ہوئی جس میں سنبار کیچئرمن ایگزیکٹیو کومیٹی انہائت اللہ بار ایسوسیشن زلہ لڑکانہ کے صدر صفتر علی غوری بار ایسوسیشن کے جنرل سیکٹری زلہ لڑکانہ امان اللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رفیق احمد سپریم کورٹ کے وکیل نشاد علی ہائی کورٹ کے وکیل گوست علی شاہ اور دیگر نبی رتوڈیرو اربانی ہاؤس میں ربن کانٹ کے چیمر کا افتتائی تقریب کیا اس موقع پر شرکا کے یعنیف سے جانگیر اکبر اربانی کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کرتو کے دعا کی گئی اس موقع پر سینئر وکیل انہائت اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا ہے کہ میں نے جانگیر کو ہمیشہ اپنے شعبے میں دلچسپی اور موقع کے ساتھ اماندار ہوتے دیکھا ہے اور انتہائی کم عرصے میں اس نے اچھی شورت کمائی ہے انشاءاللہ جانگیر اکبر اربانی کا مشمار مستقبل میں بھی ایک ناموار وکیل کے طور پر ہوگا چنیورڈ ڈیسٹر پولیس افیسر عمران احمد ملک کی حدائیت پار چنیورڈ پولیس کا جواریوں کے خلاف کریک ٹون تھانل نگرانہ کے ایسے چوڑ رائے عرشد علی کھرل کی کاروائی ساتھ جواری گرفتار ہو گئے موزمان تاش کے پتوں کے ذریعے جوہا کھیل رہی تھے موزمان کے قبضے سے دو پر لگی رقم برامت کر لی گئی موزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی جاری ہے ایسے چوڑ رائے عرشد علی کھرل کا کہنا تھا کہ جرائیم کا خاتمہ میری اولین درجی ہے ایم ٹی بی سکول ماچی گوڑ میں چھے روزہ سپورٹس گالہ کا آگاز ہو گیا سپورٹس اور ثقاوت کی حوالے سے فن پاروں کی نمائش بھی کی جا رہی ہے جس میں بچوں نے اپنے فن کا مظاہر کیا ہے ریپورٹ کر رہی ہیں ہمارے تیسی ریپورٹر عبدالغافار مار سادقباد ایم ٹی بی سکول ماچی گوڑ میں سپورٹس اور کلچر کے حوالے سے فن پاروں کی نمائش کے پروگرام کا انقاط کیا گیا پروگرام میں بچوں نے مختلف انداز میں فن کا مظاہرہ کیا اور ثقافت کو جاگر کیا اس موقع پر پرنسپل ایم ٹی بی جام محمد خالد اور ٹیچرز کا کہنا تھا ہمارے پروگرام اینویل سپورٹس اور کلچرل کے حوالے سے ہے اور یہ پورا ایک ویک یہ پروگرام چلتا ہے اس میں نہ صرف سپورٹس ہوتی ہیں بلکہ کلچرل کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ ایکٹویٹیز ہوتی ہیں ہماری جو اس وقت ہم نے کیا ہوئے کہ فوک سٹوریز کے حوالے سے بھی کیا ہوئے کہ ہماری جتنے بھی لوکل جو سٹوریز ہیں جو محبت کو کی اکاسی ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پر بچے کریکٹر کے طور پر بنے ہوئے ہیں ایم ٹی بی ہمیشہ سے اس طرح کے ایونٹس کو ارگنائز کرتا ہے اور اپنے سٹوڈنٹس کو ویل نریش کرنے کے لیے گروم کرنے کے لیے تاکہ بچوں میں کرج پیدا ہو تاکہ وہ ہر میدان میں ہر فیلڈ میں فیزیکلی اپنے آپ کو فیٹ رکھ سکیں اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں بچوں کے اندر بہت سی کرج پیدا کرتے ہیں اس موقع پر بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ سپورٹ جیسے ایونٹ کا ہونا خوش آئند بات ہے ایم ٹی بی سکول نے ہمیشہ اپنی روایات برقرار رکھی ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور اس طرح کے ایونٹس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جب ہم پڑھائی سے تھک جاتے ہیں تو ہمارے لئے یہ باقی ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں کہ ہم ان کو بھی انجوائی کریں بہت مزاہ آ رہا ہے ہم بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں ساتھ میں ٹیچر اور سار نے بھی بہت محنید کیا ہے ہم لوگوں نے بھی ہمیں بھی بہت پر فارمس کروائی ہے اور کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسنا کے پروگرام بھی ہونے چاہیے ہیں ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم نے ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بہت محنید کیا ہے ہماری ٹیچرز سن میں بھی بہت محنید کیا ہے ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم بہت مزاہ آ رہے ہیں ٹیچرز کا کہنا تھا کہ ایم کی بھی ماچی گوڑ سکول سپورٹ کا یہ پروگرام ساتھ دن تک جاری رہے گا جس میں بچے اپنے فن کا مظاہرہ اور دیگر گیمز کرتے رہیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کی شہر خانوان کے قریبی گورنمنٹ سکول میں سندھ کی ثقافتی عمر کے حوالے سے ایک شاندار اور رنگہ رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول کے اساسات طلب و طلبات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی سندھی لباس پہن کر بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا پروگرام میں طلب و طلبات نے سندھ کی ثقافت کے حوالے سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے تقاریم بھی کیے اور سندھی گیتوں پر رکس کر کے خوشی کا اظہار کیا تقریب سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر اورنگ زیب جوکیو سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا خطاب میں اساسہ نے کہا ہے کہ تعلیم کی طرف حوصلہ افضائی کرنا ہی ہمارا اولین فرض ہے اور والین کو بیگام دیا کہ وہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں تعلیم سے وابستہ افراد آگے بڑھ کر طلبہ میں زیادہ سے زیادہ تعلیمی شہور پیدا کر سکتے ہیں اور سندھ کی ثقافت پر مختلف تفسریں بھی کیے گئے ہیں گزشتہ شاب خوشاب میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا دو دن پہلے دولہ بننے والا عمر فاروق روڈ ایکسیڈنٹ میں جامواک ہو گیا گھر میں صفے ماتم بچ گئی گزشتہ رانسر گودہ روڈ خونی جیل کے قریب ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا دولی کی گاڑی اپنے سسرال جا رہی تھی جس میں نو افراد سوار تھے گاڑی میں سوار دولہ عمر فاروق اس کی سالی گاڑی کا ڈرائیوار اور ایک شخص موقع بار جامواک ہو گیا جبکہ باقی افراد شدید زخمی ہیں زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے ایوان ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے ایوان ٹی وی